مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل انسان کی یہ نیچر ہے، فطرت ہے کہ وہ خدا کے تصور کے بغیر، خدا کے کونسپ کے بغیر زندگی نہیں ہو جارتا دنیا میں جتنی بھی قومیں آئیں ہیں سب نے کسی نہ کسی کو خدا بنایا تھا کسی کا سچا خدا، کسی کا جھوٹا خدا لیکن ایک قوم ایسی بھی ہے جس کا خدا نہ تو پتھروں کے منے ہوئے گدھ ہوتے ہیں نہ آسمانوں پر، عرش پر مستوی، اللہ ہے بلکہ ان کا خدا اصل میں خواہشات ہیں خواہش کسے کہتے ہیں آپ کا دل جس طرف مائل ہو رہا وہ کام جسے کرنے کا آپ کا دل چاہتا ہوں ایسے کاموں کو خواہشات کہا جاتا ہے آپ کی یہ خواہشات ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں یہ کرنے تو قرآن کہہ رہا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا گوڑ، جن کی خواہش، جن کا خدا، جن کا اللہ وہ کون کیا ہے؟ بولیں خواہشات، یہ خدا ہے اصل خدا خواہشات ہیں، پھر خواہشات اگر پتھر کے بنے ہوئے بدھ کو خدا بنا دیں تو وہ اس کو بنا لیتے ہیں خواہشات جب یہ کہتی ہیں کہ اللہ تمہارا خدا ہے تو پھر اللہ کو مان لیتے ہیں خواہشات جب یہ کہتی ہیں کہ ملک کا قانون تمہارا خدا ہے تو پھر ملکی قانون کو کالو کرتے ہیں خواہشات جب یہ کہتی ہیں کہ فلا مسلک ٹھیک ہے تو فلا مسلک سے فتوہ لے لیتے ہیں خواہشات جب یہ کہتی ہیں کہ مولانا لوگ ٹھیک ہوتے ہیں تو مولانا لوگ ٹھیک ہوتے ہیں خواہشات جب یہ کہتی ہیں کہ مولانا لوگ دو نمبر ہوتے ہیں تو مولانا لوگ کیا بن جاتے ہیں پھر دو نمبر بن جاتے ہیں خواہشات یہ کہتی ہیں کہ یہ والی کمیٹی ٹھیک ہے یہ والی کمیٹی مسجد کی بالکل ٹھیک ہے جب خواہشات پہ ذت پڑتی ہے تو یہ کمیٹی مسجد کی کیا ہے دو نمبر ہیں خواہشات جب کہتی ہیں تو یہ امام ایک نمبر آدمی ہے کیونکہ آپ کے مطلب کی بات کرتے ہیں جب یہی امام آپ کی خواہشات کی اگینس چلے تو یہ امام دو نمبر آدمی ہے اببہ آپ کا ہر مطالبہ پورا کرتے ہو تو اببہ بہت اچھے ہیں خواہشات یہ کہتی ہیں کہ اببہ بہت کہ آپ خواہشات پوری ہوئی ہیں جو دل چاہ رہے ہیں تو دل کیا کہے گا اببہ بہت اچھے لیکن یہی اببہ آپ کی خواہشات کے خلاف چلیں خواہشات کہتی ہیں اببہ بلکل بھی اچھے بولو نا یار دیکھو مسلمان یا کوئی بھی جو خدا کو مانتا ہو چاہے جھوٹے خدا کو مانتا ہو تو گوڈ کی ڈیفنیشن کیا ہے گوڈ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ گوڈ کوئی ارثورٹی حاصل ہے کہ وہ جس چیز کو کہہ دے اچھا تو آپ کو ماننا پڑے گا اچھا یہی ڈیفنیشن ہے نا گوڈ کی ورنہ گوڈ بنانے کا فائدہ کیا اس کو اور گوڈ کہہ دے یہ غلط ہے تو کیا ہے کہ گوڈ کے آگے تو نہیں اللہ سے زیادہ تو کسی کی عقل نہیں ہوتی نا بھائی تو گوڈ کی ایک ڈیفنیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی رائے کے آگے پھر آپ اپنی رائے کو فنہ کر دیں تو جب آپ کے اببہ اس وقت تک اچھے ہیں جب تک وہ آپ کی خواہشات پوری کر رہے ہیں تو خواہشات کے کہنے سے آپ نے اببہ کو کیا کہہ دیا اچھا اور جب وہ آپ کی خواہشات کے اگینس چلے تو پھر آپ کے اببہ اچھے نہیں ہیں اس کا مطلب آپ گوڈ کس کو مانتے ہو خواہشات کو مانتے ہو وہ جو کہہ رہی ہے فوراں فالو کرتے ہو اس کو سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نیوے اببہ کے لیے بھی بیٹا معذرت کے ساتھ یہ اببہ بھی بیٹھے ہوئے وہ خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہمارے فضائل چل رہے ہیں لیکن اببہ کے لیے بھی بیٹا اس وقت تک اچھا ہے جب تک اببہ کی خواہشات کو پورا کریں کما کما کے کھلائیں یہ لوگ باپیس اببہ کہیں شادی نہیں کرنی ہے کما کے مجھے دینا ہے بلکل میں کوئی بے وقوف احمق پھوڑی ہوں تم چکروں میں پڑھ جاؤں گا اببہ تم آگے کہوں گا آپ ہیں پیدا اببہ کہیں تبلیغ میں نہیں جانا ہے اببہ میں آپ کی خدمت کے لیے پیدا ہوگا تبلیغ وبلیغ تو بیکار لوگوں کا طاقہ ہے جن کے پاس کوئی کرنے دھرنے کا کوئی کام نہیں ہوتا میں تھوڑی جاؤں گا تبلیغ میں مجھے تو اللہ نے آپ کی خدمت کے لیے پیدا کیا دین کی تبلیغ کے لیے پیدا بولو نا اببہ کو ایسا بچہ بہت اچھا بہت سب سے پیانا بچہ بہت نیک کیونکہ اببہ کی خواہشات یہ کہہ رہی ہیں کہ پیارے کی دیفینیشن یہی ہے لہذا یہ کیا ہے پیارہ ہے چاہے وہ عجیب صحیح کیوں نہ بھئی ویڈیو نہ بنائے تو عورت کے لیے وہ مالا میاں پیارا ہے جو تمام قسم کی پامدیاں اس سے ہٹا دیں اچھا ہزبینٹ عورت کہتی نہیں میرے ہزبینٹ بہت اچھے سمجھے لوگ کسی قسم کی ہزبینٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہ یہ نہ فجر کی پابندی نہ زہر کی نہ آسر کی نہ عشاء کی نہ مغرق کی پہلے مغرب آتی ہے پھر عشاء کی نہ پردے کی کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں تمہیں کچھ لوگ ایسے لگیں گے جن کا خدا اصل میں ان کی پاہشات ہے اس بیس پہ کبھی وہ اسلام کو اچھا کہیں گے کبھی وہ کسی اور چیز کو اچھا کہیں گے کبھی وہ اببہ کو اچھا کہیں گے کبھی وہ مولی صاحب کو اچھا کہیں گے کبھی وہ پیرو مرشد کو اچھا کہیں گے کبھی حکومت کو اچھا کہیں گے کبھی امریکہ کو اچھا کہیں گے تو کبھی امریکہ کو برا کہیں گے ان کی بیس دلائل نہیں ہے بلکہ ان کی بیس کیا ہے خواہشات اور آج کا جو دور ہے نا اس میں مسلک بھی وہی اچھا ہے جو آپ کی خواہشات کو اپیل کرتا ہے تین طلاقیں دینے کے بعد اہلِ حدیث بہت اچھے لگتے ہیں تین طلاقیں دینے کے بعد بولو نا اہلِ حدیث کا لگتا ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق چلتے ہیں اور یہ چاروں امام جو تھے ابو حنیفہ مالک شافی عامد بن حمل جو تابعین تابعین کے دور میں تھے ان بچاروں کو تو قرآن و سنت کا ذرا سا بھی علم نہیں تھا یہ تو تورات اور انجیل پر چلا کرتے ہیں اے بھئی تمہیں قرآن و حدیث اب سمجھائیں گے پنگروی صدی کے مولوی اور وہ بھی طلاق جیسے حساس مسائل جس میں بیوی کے حلال یا حرام ہونے کا جس سے تعلق ہے جب تین طلاقیں کوئی دیتا ہے نا تو اس کو حنفی بلکل بھی اچھے بولو نہیں شافی بلکل بھی اچھے بلکہ امام مولیفہ ہی اچھے نہیں لگتے نہ امام شافی لگتے ہیں نہ امام مالک لگتے ہیں نہ امام بخاری لگتے ہیں صبح و شام بخاری بخاری کے رٹ لگائے گا تین طلاقیں دے گا تو بخاری کبھی کھول کے نہیں دیکھے گا صحیح ہے نا کیونکہ امام بخاری کے رائے یہی ہے کہ تین کتنی ہوتی ہیں تین ہوتی ہیں کبھی بھی نہیں کھول جائے صبح و شام بخاری 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 تو جب اپنی بیٹی گھر سے بھاگ جائے مثالیں سمجھیں خاندانی مثال جیسے تو یہ خاندانی مثال نہیں اللہ نہ کرے خاندانی اعتبار سے کہ جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اس سے وہ بہت اچھی طرح سمجھ میں آگئے ہیں یہ مطلب نہیں کہ بیٹی کا گھر سے بھاگنا کوئی خاندانی بام ہے مثال خاندانی ہے کام خاندانی نہیں ہے بچی گھر سے بھاگ گئے بھاگی بھی باپ کی کتاہی سے وہ نکاح نہیں کر رہا اس کا ٹائم پر نہ باپ دلچسپی لے رہا ہے نہ بھائی دلچسپی ہر رشتے میں کیڑے نکال نکال کے ریجیکٹ ایک تو یہ اصول یاد رکھیں جب گھر میں قوت فیصلہ ایک آدمی کے ہاتھ میں نہ ہو فیصلے کی اچھا یہ بھی سمجھ لیں کہ رشتوں کے معاملے میں رشتہ داروں سے مشورہ کبھی نہیں لینا چاہیے اولٹی بات ہے لیکن تجربے کے بعد آپ یہ بات سیکھ جاؤ کچھ باتیں ہم بزاہے اولٹی کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہوتی صحیح ہے جب آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ آئے تمام رشتہ داروں سے مشورے مطلق وہ اولٹی کبھی بھی فیصلہ نہیں کر پاؤ گے باپ کو اللہ نے اتھاٹی دیا خود خوبڑی استعمال کریں زیادہ زیادہ بچے لڑکی کی ماں سے مشورہ لے گئے فیصلہ کر دیں بس یہ نہیں کہ اپنے ماموں کو بلا رہے ہیں کبھی بھی نتیجے تک نہیں پہنچے گا وہ اتنی کنفیوزن پیدا کر دیں گے یہ آپ کی سوچ ہے بس کبھی بھی نہیں ہوگا مشورہ لے لو زیادہ زیادہ بچے کی ماں سے بچی کی ماں سے بس خود فیصلہ کرو سنا دو رشتہ داروں کو بتا دو ہو گیا ہے بھئی وہ کیڑے پھر بھی نکالیں گے ابھے کیا کر دیا ابھے تنخانی دیکھی ابھے تنخانی دیکھی ابھے شکل تو دیکھ اس کی پیسہ ہی تھوڑی دیکھا بھائی سو فیصل دنیا میں صحیح کوئی بھی نہیں ہوتا بعض دفعہ پیسے ہوتے ہیں شکل نہیں ہوتی بعض دفعہ شکل ہے پیسہ نہیں ہے بعض دفعہ شکل بھی ہے پیسہ بھی ہے مگر تیسری کر رہا ہے چوتھی کر رہا ہے تیسری کر رہا ہے بندہ کہتا ہے اس کی اتنی بیویں ہیں پہلے سے آلریڈی موجود ہیں بعض دفعہ پیسہ بھی ہے شکل بھی ہے شادی بھی پہلی ہے ایڈوکیشن نہیں ہے لڑکی ماسٹر ہے یہ میٹرک پاس ہے تو رشیدار ہوا کام کیا ہے بھائی تم ایڈوکیشن تو دیکھتے وہ ماسٹر ہے یہ میٹرک ہے کیسے کر دی وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ سو فیصد صحیح دنیا میں کوئی نہیں ہوتا کیونکہ ان کو وہ غم نہیں ہوتا جو باپ کو ہوتا ہے اپنی بیٹی کے بارے میں وہ تحفظات ان کو نہیں ہوتے انہوں نے تھوڑی پالنا ہے اس کو پتا ہے بھائی ابھی نہیں کی گناہ میں پڑ جائے گی کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے سو فیصد تھوڑی کوئی صحیح ہوتا ہے یہ کونسا سو فیصد صحیح ہے لیکن نہیں بڑا خاندان ہے جی تو اس سے بھی مشرعہ لینا ہے وہ منجھلے والے سبھی لینا ہے مامو سبھی لینا ہے وہ ناراض ہو جائیں گے ہم سے پوچھے بغیر کر دی پوچھے بغیر ہی کیا کرو پوچھ کے کرو کہ کچھ بھی نہیں دنیا میں کر سکتے مشورعہ کا سب سے پہلا اصول یہ ہے مشورعہ لینا سنت ہے بہت تاقید ہے لیکن لیا کس سے جائے گا یہ بہت اہم نو پوائنٹ کی بات ہے داماز سے مشورعہ لے رہے ہیں دوسری بیٹی کے بارے میں اب ہے بھائی آپ کی ایک بیٹی ہے اس کی شادی کرنی ہے رشتہ آیا گا ہے تو مشورعہ کس سے لے رہے ہیں دوسری داماز امکان ہے کہ وہ اپنے سے اچھے والے کو تھوڑی اس گھر میں برداش کرے گا کر لیتے ہیں آپ جیسے دامادوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں لیکن اس کا امکان ہوتا ہے اس کو جہلیسی شروع ہو جائے کہ یار میں میٹرک پاس یہ سالہ پی ایش جی آ گیا تو میری تو دو ٹکے کی حسیت اس گھر میں نہیں رہے دو ٹکے گا نہیں ایک ٹکہ تھا میرا ٹوٹل اس گھر میں وہ بھی آدھا ٹکہ ہو جائے گا ایک ٹکے پہ چل رہا تھا میرے ریٹ جو اس گھر میں لگے ہوئے تھے وہ کتنے تھے ایک ٹکہ ٹکہ وہ ڈھاکہ کی وہ کرنسی ہے تو اس کو اپنے ٹکے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ میٹرک ہے تو آٹھمی والا آئے اس سے اس کا ایک ٹکہ دیڑھ پہ کمسکم بھائی آپ کا اپنا کام ہے آپ ادھر رہے ہیں آپ سسرالی ہو بہت اچھی بات ہے باپ بیٹی کا مسئلہ یہ ہمارا کام ہے آپ کا کام ہاں انکوائری کے لیے ان لوگوں کو دنمیان میں ڈالا جا سکتا ہے بتائے بغیر کہ ہماری عشتے کی بات چلیں انکوائری کروائیں ان لوگوں بھائی سنا ہے تمہارا وہ ایک بندہ ہے تو یہ نہ بتائیں کہ رشتہ بشتہ چلے وہ ایسا ہی کہ وہ در تحقیق کرو چھٹا مٹا تو نہیں لگاتا بیٹھتا تحقیق کے لیے تو کس جو بھی تحقیق کر سکتے ان کو استعمال کیا جا سکتے کیونکہ آج کل دمادوں میں سٹے کے چیس بہت آ رہے ہیں شیشہ پی رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں ماوے کھا رہے ہیں گھٹکے کھا رہے ہیں خیر تو اللہ نہ کرے آپ کی بچی گھر سے بھاگ گئی وہ بھی آپ کی غلطی سے تو فوراں اعلی حدیث سے فتوہ لیں گے کہ جی بغیر ولی کی اجازت کے اس نے شادی کی ہے قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں باپ کی مرضی کے بغیر لڑکی اگر شادی کرتی ہے تو یہ نکاح کنسیڈر ہوگا یا نہیں وہ فتوہ دیں گے ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی بالغ آقل لڑکی بھی نکاح نہیں کر سکتی اور یہ تینوں اماموں کا یہی مذہب ہے امام مالک امام شافی اور امام احمد بن امبل کا یہی مذہب ہے یہی رائے ہیں ان کی سمجھتے ہو وہ جو حدیثیں لکھ کے دیں گے اس وقت اختلافی مسئلہ ہے تو دلائل دونوں طرف ہیں تو وہ فوراں سمجھ میں آ رہی ہوں گی اور پھر فتوہ لے جا لے جا کے سب کو دکھائیں گے پھر اگر کوئی حنفی عالم یہ فتوہ دے گا بھائی اگر کفو میں نکاح کیا ہے مایوب حرکت ہے نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اگر پیرلل ہے لڑکا ہمپلہ ہے جوڑ کا ہے تو ہو گیا نکاح تو فوراں جواب میں کہیں گے ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں ہم حنفی شافی کی باتیں نہیں کریں حدیث میں لکھا ہے لا نکاح اللہ بھی ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا سمجھتے ہیں لیکن اگر شادی کرنے کی بات آئے گی سیٹنگ چل رہی ہے لڑکی کے اببہ مان نہیں رہے پھر مفتی تارک مسعود صاحب کو فون کریں گے اہل حدیث بھی فون کرتے ہیں بعض جب کوئی اہل حدیث نوجوان ہونا اور اس کی سیٹنگ ہو جائے لڑکی کے اببہ راضی نہیں ہے اور یہ بھگا کے شادی کرنا چاہتے ہیں تو بعض اہل حدیث بھی ہمیں فون کرتے ہیں یہ کام حنفی بھی کر رہے ہوتے ہیں میں کسی مسئلک کی برائی نہیں کر رہا ہے ان کو بھی جب خواہشات ہوتی ہیں تو وہ ادھر لڑکتے ہیں تو وہ اہل حدیث فون کر رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں امام ابو حنیفہ اس مسئلے کے بارے لڑکی کے اببہ راضی نہیں ہے اب آپ دیکھیں نا اگر سب کے اببہ کے راضی ہونے کی شرط لگائی جائے تو کیسے شادی ہوں گی تو قرآن و حدیث سے آپ ہمیں بھی دلائی گئے میں ان سے ایسے موقع پہ اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ اہل حدیث ہیں تو ان سے کہتا ہوں کہ آج تک تو آپ قرآن و حدیث سمجھتے رہے ہیں اہل حدیث اور رمز ان کا مسئلک آپ کو لگتا تھا کہ یہ قرآن و حدیث کے سو پیصد مطابق ہے آج جب آپ میں ٹھرک جاگ رہی ہے لڑکی کو گھر سے بھگانے کا دل کر رہا ہے آج آپ کو قرآن و حدیث کون بتائے گا مفتی دارت مسئلس ہم بتائیں گے کیونکہ آپ کو بتائیں یہ حنفی ہیں اور فقہ حنفی کے جو مفتہ بھی قول ہے اس پر یہ فتوہ دیں گے وہ ظاہر دلائل اس طرف بھی ہیں تو آپ کہہ رہے ہوتیں گے نہیں نہیں میں حنفی منفی نہیں ہوں میں صرف قرآن و حدیث کو مانتا ہوں آپ قرآن سے حدیث سے دلیل لیں میرے پورے ایک تحقیق ہے اس پر ریٹن میں کہ امام ابو حنیفہ کے کیا دلائل ہیں کہ لڑکی اگر غیر ایک کفو میں نکاہ کرتی ہے تو نکاہ ہو جاتا ہے پورا مدلل تحریری فتوہ موجود ہے ایک ایک دلیل کا جواب مجھے معلوم ہے میں نہیں دیتا ہے سامنے والا اسلام کو فالو نہیں کر رہا وہ کس کو خدا بنا رہا ہے بولو خواہشات ہاں میں رجم کی آیات پیش کر رہا تھا تو یہودیوں نے کہا کہ قرآن سے فیصلہ کر رہے ہیں نبی فیصلہ کر رہے ہیں ان کا خیال یہ تھا کہ نبی کا فیصلہ اس میں نرمی ہوگی تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُ مُتَّورَاتُ فِيهَا حُقْمُ اللَّهُ اے نبی آپ سے یہ کیسے فیصلہ کر رہے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات ہیں جس میں اللہ کا حکوم لکھا ہوا ہے یہ ہمیشہ تورات کو مانتے رہے ہیں آج ہی آپ سے کیسے فیصلہ کر رہے ہیں حالانکہ اسلام کے فیصلے سے زیادہ درست فیصلہ کوئی ہو نہیں سکتا لیکن یہاں یہودیوں کی نیت یہودیت کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آنے سے اسلام برائے اسلام نہیں تھا حق کی پرستش نہیں تھی بلکہ اپنی خواہشات کی غلامی تو یہودیت سے اسلام کی طرف جب خواہشات کی بیس پر آنا حرام ہے تو ایک مسلک جو اسلام ہی کا مسلک ہے ایک فقہ جو اسلام ہی کا فقہ ہے اس کو چھوڑ کر اسلام کے کسی دوسرے فقہ کو فالو کرنا کہاں سے جائج ہو گیا نہیں آری واق حالانکہ یہودیت سے ہجرت تو فرض ہے نا یہاں پہ اور جس مسلک کو آپ فالو کر رہے ہو اگر وہ بھی قرآن و حدیث ہے دوسرا بھی قرآن و حدیث ہے تو اس مسلک کو چھوڑنا فرض توڑی ہے جس مسلک کو چھوڑنا فرض تھا وہ خواہشات کی بیس پر اللہ پابندی لگا رہے ہیں تو جس مسلک کو آپ فالو کر رہے ہیں اور اس کو چھوڑنا فرض بھی نہیں ہے وہ بھی قرآن و حدیثی کے مطابق ہے اس کو چھوڑنا کہاں سے جائج ہو گیا آپ کے لئے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی باپ امام ابو حنیفہ تو قرآن و سنت پر فیصلہ کرتے تھے ان کی رائے کو آپ صرف خواہشات کی بیس پر چھوڑ رہے ہو اب یہودیت کو چھوڑنا جائج نہیں ہے اس بیس پر تو ابو حنیفہ جو قرآن و سنت پر فیصلہ کرتے ہیں ان کی رائے کو چھوڑنا خواہشات کی بیس پر کہاں سے جائج ہو گیا تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کیا بھلا ان لوگوں کو دیکھا جن کا خدا کیا ہے خواہشات ہیں ان کو دنیا میں سزا یہ ملتی ہے کہ جو خواہشات کا غلام بنتا ہے علم کے باوجود اللہ اسے گمراہ کرتے ہیں گمراہی کی دو قسمیں ایک علم ہی نہ ہو آپ کے پاس اور ایک قسم جو آج کل مارکیٹ میں چل رہی ہے علم ہے مگر فیصلہ کیا کرے گا غلط غلط چیز کی طرف جائے علم کے باوجود آپ غلط چیز کی طرف جا رہے ہیں یہی دلائل جب اپنے مسلک کے خلاف ملتے ہیں آپ بگولہ ہو جاتے ہیں وہی دلائل وہی قرآن و سنت جب دوسرے کے خلاف جا رہی ہوتی ہے بڑھ چڑھ کے اس کو حدیثوں کے حوالوں کے ساتھ پیش لیا جاتا ہے یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو خواہشات کی جو غلامی ہے خواہشات کی غلامی یہ انسان کو حق سے ہٹا دیتی ہے ہم نے اسلام کو فالو کرنا ہے چاہے ہماری خواہشات کے اگینس جا رہا ہو یا ہماری خواہشات کے مطابق ہے داڑی رکھنا اسلام میں کیا ہے میرے بھائے بولونا یا آپ کا دل نہیں کرتا آپ بول دو یار میرا دل نہیں کرنا شریعت کی حکم کو تبدیل نہ کرو اعفل لحا وقص الشوارب خالق اليہود والنصارہ یہود والنصارہ کی مخالفت کرو سفید کپڑے پہننا اسلام میں افضل ہے آپ نہ پہنو کوئی ضروری نہیں لیکن اب یہ بھی ہو گیا غلماء اکثر سفید لباس پہنتے ہیں ان پہ بھی اترازات ہو رہے ہیں میں نے کلپ دیکھا ہے ابھی نیا مارکٹ میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رنگین کپڑے بھی پہنتے تھے اور غلماء کو ہم نے بہت سو کو دیکھا ہے ہمیشہ کیا پہن رہے ہوتے ہیں سفید جب قرآن و حدیث غیر اہل لوگوں کے ہاتھ میں جائے گا تو یہی حشر ہوگا جو ہو رہا ہے کوئی ساری زندگی سفید کپڑے پہنے نبی نے جو سفید کپڑے کبھی پہنے کبھی رنگین پہنے اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ کو سفید پسند نہیں تھا اس کی وجہ یہ تھی غربت اور آپ کے لیے ہر وقت سفید کا انتظام کرنا ممکن نہیں تھا تو آپ نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کیے سفید کو پسند کرنے کے باوجود جو آرام سے میسر ہو گیا آپ نے پہل لیا جو میسر ہو گیا آپ نے پہل لیا اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مردوں کو سفید کفن میں دفن کرو حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر رنگ لباس میں کون سا ہے سفید آپ اپنے زبان سے ترغیب کس کی دے رہے ہیں یہ بھی محدثین کا اصول ہے اور یہ تو اہل حدیث علماء نے بھی اس کو اصول کو مانا ہے الوانی نے لکھا یہ اصول کہ نبی کے قول اور عمل میں جب تضاب ہوگا تو قول کو لیا جائے گا اور عمل آپ کی خصوصیت ہوگی قول یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ سفید لباس سب سے بہتر لباس ہے اللہ کو پسند ہے اس میں آپ اپنے قول سے کس کی ترغیب دے رہے ہیں بولو سفید لباس عمل کیا ہے کبھی سفید کبھی رنگین جو میسر ہوا پہل لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہی بات مردوں کے بارے میں بھی ہے کہ مردوں کو کس کفن میں دفن کرو سفید میں ساری دنیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی ہے حالانکہ نبی کے دور میں تو ایسا نہیں تھا جو کلر میسر آیا مردے کو لپیڑ کے اس میں دفن کیوں اس دور میں ہر جگہ سفید کپڑا ملنا وہ تو ایک ایک ازار میں گزارہ کیا کرتے تھے دو چادریں نہیں ہوتی تھی ان کے پاس لیکن آج وہ دور نہیں ہے لٹھے گا سفید کپڑا ہر جگہ دستیاب ہے آج آپ اتنا تکلف کر رہے ہو کہ کرتے پہ کڑائیوں کے الگ سے پیسے دے رہے ہو آپ ہے بھئی دس دس قسم کی پتلونے رکھی ہوئی ہیں اتنا تکلف کیا سفید کپڑے کا تکلف نہیں کر سکتے جائز ہے رنگین بھی پہن سکتے ہو لیکن چونکہ اس طرح کے بھی سکولرز آ رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی نہیں ہے سفید کپڑا ہے میں آپ کو کہتا ہوں کچھ دن سفید پہنو آپ کو رنگین اچھا ہی نہیں لگے گا میں جو رنگین پہن لیتا ہوں گھر والے پہنا دیتے ہیں اس سلوا کے رنگینی سلوا کے پہن کے آگئے ہم اس میں بھی ہم تکلف نہیں کرتے کہ اب یہ کوئی فرض ٹھوڑی ہے کہ نہیں بھی کوئی ایسا کوئی ہم نے کلمہ پڑھ لیا سفید کپڑے کا ٹھیک ہے یار چلو یہ بھی ٹھیک ہے یہ پہن لیا ہم نے وہ بھی ٹھیک ہے اے بھی ٹھیک ہے پنجاب میں کہتا ہے اے بھی ٹھیک ہے بس ہو گیا تو سفید کی ایک الگ روحانیت ہے مردوں کو بھی اسی میں دفنایا جاتا ہے حالانکہ دفنانا تو کنسرے کلر میں بھی جائز ہے لیکن دفناتے کس میں کیونکہ نبی نے ترخیب دی ہے اور ہمارے پاس وسائل دی ہے تو مردوں کے لیے جب سفید بھی اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی زندوں کے لیے کیونکہ مردے نے تو مٹی ہو کے دفن ہو جانا ہے کیا سفید کیا کالا زندہ تو چلتا پھرتا ہے تو آجیب جیب چیزیں آ رہی ہیں لیکن توتوں کی طرح حدیثیں رٹی ہوئی ہیں اور سمجھنے کی ذرہ بھی صلاحیت نہیں ہے ہم نے اسلام کو فالو کرنا ہے ہماری خواہشات کے مطابق ہو یا ہماری خواہشات کے خلاف اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤ موسیقی